السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھہ سو انچالیس ہند سندھ میں اسلام علامہ ابن تیمیہ کی دعوتی فکر علامہ کے شاگردوں کی دعوتی فکر سلطان محمد تغلق کی اسلام نوازی دار العلوم دیوبند دین اور اسلام کا حقیقی محافظ ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد برسغیر میں اسلام کی آمد یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ برسغیر میں اسلام کی روشنی خلافت راشدہی میں پہنچ چکی تھی اسی دور راشد میں کئی صحابہ تشریف لا چکے تھے لیکن باقائدگی کے ساتھ ایک پوری مہم اور جماعتی شکل میں دعوت اسلامی کا کام حضرات طبع تابعین کے دور سے شروع ہوا برسغیر میں طبع تابعین کی آمد سن ترانوے ہجری میں مسلمانوں نے سندھ میں اسلام پھیلایا اور تیسری صدی ہجری تک سندھ اسلام کی برکتوں سے سرفراز رہا سن ایک سو انسٹھ ہجری میں خلیفہ مہدی کے حکم سے جو جماعت ہندوستان کی طرف روانہ ہوئی ان میں حضرت ربیع ابن سعاد البصری رحمت اللہ علیہ وی شامل تھے اور یہ تابعی تھے اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے احادیث کے منتشر اوراق کو جمع کیا تھا مؤرخ ابن سعاد نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال ایک سو ساٹھ ہجری میں ہندوستان کے کسی جزیرے میں ہوا تھا توقع ابن سعاد سیدنا ربیع ابن سعاد رحمت اللہ علیہ کے علاوہ ایک تابعی جس کا نام حبان ابن فضالہ رحمت اللہ علیہ تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کی تھی انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ فتوہ بھی دریافت کیا تھا کہ والدین کی اجازت کے بگیر جہاد کے لیے جا سکتا ہوں یا نہیں اب ان کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ حجاز مقدس واپس گئے یا ہندوستان ہی میں رہ گئے تب تابعین میں سیدنا اسرائیل ابن موسیٰ رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے تجارتی غرض سے اکثر ہندوستان آتے رہتے تھے ان کا لقب تنزیل ہند تھا حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ کانا یسافرو فی الہند وہ اکثر ہندوستان جایا کرتے تھے تاغلقی دور میں اسلام کا فروغ جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمع دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاة دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہیں یعنی ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا چہ جائے کہ کوئی حکمران فرد اور جماعت اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرے اور اس کی مخلوق پر جبر و استبداد کر کے حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہو جائے یہ کسی قدر ممکن نہیں برسغیر میں اسلام کی آمد اور تغلقی دور حکومت میں اس کے عروج کا زمانہ سلطان محمد تغلق کی اسلام نوازی فتوحات کا سلسلہ اموی حکومت سے شروع ہوا چنانچہ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے دور خلافت میں سن ترانوے ہجری کے اندر نوجوان مجاہد محمد ابن قاسم سقفیر احمد اللہ کے ہاتھوں بلاد سند فتح ہوا مشہور سیعہ ابو القاسم مقدسی نے اپنی مشہور کتاب احسن التقاسیم احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں بلاد سند کے بارے میں خلاصہ لکھا ترجمہ یہاں کے اکثر لوگ علم حدیث کے ماہرین ہیں ہاں بعض قضبیں ایسے بھی ہیں جہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے فقہ بھی پائے جاتے ہیں البتہ بلاد سند میں نہ تو کوئی مالکی ہے اور نہ ہی کوئی معتزلی اور نہ ہی ہنابلہ کا کوئی عمل دخل ہے یہاں کے لوگ سیدھے راستے اور عمدہ مسلک پر ہے نیک اور پرہزگار ہیں اللہ تعالی نے انہیں غلو اسویت اور فتنے فساد سے بچا کر رکھا ہیں دیکھیں کتاب دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ دراصل فتوحات کے بعد جب ہم تاریخی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو اسلامی ہند میں چوتی صدی حجری تک تھوس اسلامی کتاب اور سنت والے منحج کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا منحج ہمیں نہیں ملتا سارے ہندوستانی چوتی صدی حجری تک حقیقی دین اور اس کے منحج پر عمل پیرا تھے چوتی صدی کے بعد ہی ایرانی افغانی تاتاری اور مغلوں کے ذریعے جب یہاں فتوحات کا زمانہ شروع ہوا تو یہ باہر سے آنے والے اپنے ساتھ بہت سارے خرافات کے علاوہ بدعقیدگی اور شرک اور بدعات جاہلانہ افکار و مشرب بھی لے کر آئے جنہوں نے کتاب اور سنت کے چشمہ صافی کو مقدر بنا کر رکھ دیا اس کے علاوہ مزید شیعوں اور رافضیوں کے آنے کے بعد مزارات قبو اور امام بارو کا تلسل سل شروع ہو گیا علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی دعوتی فکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے شاگرد اور دعی اللہ پیدا فرمائے تھے کہ ان کے شاگردوں نے سلطان محمد تغلق کے سامنے دعوت حقہو پیش کی اور اسلام کی حقیقی شعائر کی طرف رہنمائی کی چنانچہ اس بہادر و بادشاہ نے پوری رغبت اور دلچسپی سے اس دعوت کو قبول کیا اور ساتھی اس پر عمل بھی کیا عقائد عبادات آداب اور معاملات اور معاشرات میں وہ نیز دین کے تمام شعبوں میں مینہج صحابہ کو لاغو کیا چنانچہ پانچ وقتوں کی نماز کی پابندی خود پر اور اپنے رعایہ میں واجب قرار دیا کہ اگر کوئی بھی نماز ترک کرے تو اسے سخت سزا دی جائے اس بارے میں تفصیلی جانکاری ملاحظہ ہو بعد ازا چوتی صدی ہجری کے بعد پانچویں چھٹی اور سانچویں صدی ہجری تک برسغیر یعنی قدیم ہندوستان شرک اور بدعات خرافات اور جاہلانہ رسومات تازیوں امام باروں اور مزاروں کا مرکز بن چکا تھا اسی تاریخ دور میں جبکہ ہندوستان کے اندر تغلقی حکومت قائم تھی شیخ الاسلام ابن تینیہ کے بہت سارے شاگرد مصر اور شام سے تشریف لائے تھے اور تغلقی بادشاہوں کے سامنے شیخ الاسلام کی توحید دعوت پیش کی برخصوص محمد تغلق کے سامنے جب شیخ الاسلام کی دعوت پیش کی گئی تو اس نے اس دعوت کو من وعن قبول کیا اور ہندوستان سے تمام بدعات اور خرافات اور مشرکانہ رسم و رواج کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا اس مینہج صحابہ پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ نے بہت سارے نقلی مزارات کو توڑ دیا اور وہاں کے مجاوروں اور سجادہ نشینوں کو مسجدوں میں امامت ازان اور صفائی کے کام میں لگا دیا لیکن متعصب تاریخ نے اس موحید بادشاہ کے ساتھ بہت ہی بے انصافی سے کام لیا اور اس کے مصبت پہلووں کو بیان نہیں کیا آئیے حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے علامہ عبدالعزیز اردبیلی یہ شیخ الاسلام کے شاگرد رشید تھے اکبر شاہ نجیب آبادی نے مرات الحقائق میں شیخ محمد اکرام نے آب کوسر میں اور استاد محمد اسمائل ندوی نے تاریخ الصلاة بين الحند والبلاد العربیہ میں ان کا نام ان شاگردوں میں سر فہرز ذکر کیا ہے جنہوں نے محمد تغلق کے دربار میں آ کر دعوت پیش کی تھی اور بادشاہ متاثر ہوا تھا اور اس دعوت حقہو کو قبول کیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا شیخ علیم الدین یہ شیخ بہاوددین زکریہ ملتانی کے پوتے آپ کا ذکر بھی شیخ محمد اکرام نے اور اکبر نجیب آبادی نے کیا ہے اور اس بات کی سراحت کی ہے کہ آپ علامہ ابن تیمیہ کے جید تلامیزہ میں سے تھے اور ان نمائی شخصیات میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے جنہوں نے محمد تغلق کو بدعات خرافات اور منکرات کے مٹانے کا مشورہ دیا تھا دیکھئے مرات الحقائق علامہ شمشدین ابن حریری اکبر نجیب آبادی نے کہا آپ حنفی تھے مصر میں قضا کے عہدے پر فائز تھے آپ کو معذول کر دیا گیا محض اس وجہ سے کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی حمایت کی تھی چنانچہ آپ سن سات سو آٹھ ہجری میں سلطان علاہ الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ چار سو حدیث کی کتابیں بھی لائے یہ فن حدیث میں ایک عظیم خزانہ تھا جو ابن تیمیہ کے شاگرت کے ذریعے ہندوستان کو ملا جس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہیں اسی حکومت کے بعد تغلقی حکومت آئی شیخ شمس الدین کہا کرتے تھے کہ قدیم ہندوستان کی تقدیر بدلنے اور اس میں اسلامی رواداری لانے والے شیخ الاسلام ابن امام ابن تیمیہ نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے مجھے آپ سے جتنی محبت ہے اتنی کسی عالم سے نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں کا تذکرہ سید سلمان نجوی خلق احمد نظامی نے بھی کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شاگردوں کی کوششوں اور محنتوں کا برسغیر کی حکومت اور سماج میں کتنا اثر اور دخل تھا اس کا تذکرہ ابن کثیر اور ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا ہے سلطان محمد تغلق تنفیذ شریعت میں اتنا سخت تھا کہ مظلوموں کی فریاد سننے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتا تھا بالخصص نماز کی ادائیگی باجماعت اور اس کی پابندی میں بہت سخت تھا ترک نماز پر سخت سزائیں دیتا تھا ایک مرتبہ نو تاریکی نے صلاح کو تاظیراً قتل کا حکم دے دیا ان میں ایک گلوکار بھی تھا وہ سرکاری اہلکاروں کو بازاروں میں بھیجتا اگر جماعت کے وقت کوئی بازار میں ملتا تو اسے سزا دی جاتی اس نے لوگوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وضوع نماز اور اسلام کے فرائض اور واجبات کا سیکھنا ہر شخص پر ضروری ہے لوگوں سے ان واجبات کے بارے میں باقاعدہ سوال کیے جاتے اور اگر کوئی جواب نہیں دے پاتا تو اسے سزا دی جاتی یہی وجہ ہے کہ سب لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے قاضی مملکت کی بغل میں اپنے بھائی کو بٹھایا کرتا تھا تاکہ قاضی کسی کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائے یا مداہنت سے کام نہ لے اس نے مملکت سے ٹیکس کا خاتمہ کر دیا تھا صرف زکاة اور تجارتی عشر لیتا تھا ہر پیر اور جمعیرات کو خود لوگوں کا فیصلہ دیکھنے کے لئے بیٹھتا تھا کوئی بھی اس کے سامنے اپنی مظلومیت بتانے آ سکتا تھا شہر کے چاروں داخلی دروازوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی شکایتیں سن کر اکھٹا کرے عشاء کے بعد ان ساری شکایتوں کو پڑھتا اور سنتا تھا اگر کسی کے بارے میں پتا چل جاتا کہ اس نے کسی کی شکایت سننے یا اسے رفع کرنے میں کوئی قصر اٹھا رکھی ہے تو اسے سزا دیتا دیکھیں نزت الخواتر وبہجت المسامع والنوازر لسید عبدالحی الحسنی اس زمانے میں درویشوں کا بڑا زور تھا ہر بادشاہ ان سے عقیدت کرتا تھا لیکن اس نے درویشوں کا زور ختم کر دیا بہتوں کو تو اس نے اپنے نیجی کاموں میں لگا لیا تھا اور مختلف درویشوں کو مختلف بہانوں سے اپنی سلطنت سے باہر بھیج دیا اس کے تشدد کا اثر یہ ہوا کہ دہلی پر عرصے دراز تک درویشوں اور مجاوروں کا اثر نہ رہا دیکھیں کتاب آبِ قوصر اسی لئے بڑے بڑے پیر پرستوں بدعتیوں اور تاریخ نویسوں نے سلطان محمد تغلق پر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں اور اس کے تعلق سے ایسے واقعات گھڑ کر بیان کیے جن سے اس کے عقیدے اور ایمان میں شک ہونے لگتا ہے لیکن جو ایک بات قابلِ غور ہے وہ یہ کہ اس نے علماء کی ہمیشہ قدر کی ہے دینی واجبات کی ادائیگی میں سختی کی ہے بلکہ خود حافظِ قرآن تھا اور پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا تھا کتاب آبِ قوصر مسعود عالم ندوی نے محمد تغلق پر ہر دو طرح کی باتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں حقیقت جو بھی ہو یہ بادشاہ پچھلے تمام جابر بادشاہوں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ اس نے ان سارے رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا جو اسلام کے مخالف تھے اور حقیقی اسلامی شاعر کو اس نے دوبارہ زندہ کیا کتاب تاریخ الدعوت الاسلامیہ فی الحن ہندوستان کے مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا کہ وہ اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا تھا اس کی خانگی زندگی بے عیب تھی وہ متعصف ہرگز نہ تھا تنگ نظر علماء کی رائے کو بہت اہمیت نہ دیتا تھا اور ہندووں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا اس نے ان کی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور رسم ستی کو موقف کرنا چاہا ایک ہندو کو اس نے سندھ کا گورنر مقرر کیا اور دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دی ابن بطوتہ نے محمد تغلق کے بارے میں بلکل انصاف سے کام نہیں لیا ہے یہ بیان کر کے کہ یہ ناحق خون بہاتا تھا ڈاکٹر مہدی حسن نے اپنی کتاب حیات محمد تغلق کے اندر اس پر رد کیا ہے سلطان محمد تغلق کا نیک خلف فیروشہ تغلق فیروشہ تغلق اپنے چچا محمد تغلق کے تخت شاہی پر بیٹھا تو ریایہ نے اسے محمد تغلق سے کم نیک سولے اور بہتر نہیں پایا چنانچہ یہ بھی ریایہ کا بڑا خیال کرتا تھا دینی امور کی انجام دہی میں اپنی چچا سے کچھ بھی کم نہ تھا بلکہ سیاست اور حکومتی اصلاح میں کہیں زیادہ ترقی پر تھا اس نے خود اپنی سوانے لکھی ہے فتوحات فیروشہی کے نام سے جسے پڑھ کر اس کے عمال جلیلہ اور کارہائے نمائیہ کا پتا چلتا ہے کہیں بھی کسی کے خلاف کوئی ظلم نہیں ملے گا مسعود عالم ندوی نے اپنی کتاب تاریخ و دعوت الاسلامیہ فی الحند میں بڑے اختصار سے اس کا جائزہ لیا ہے اور خلاصہ کرتے ہوئے لکھائے کہ ملک اور قوم کو عقیدہ دین معیشت اقتصاد اور سیاست اور فرما روائی میں جن اصلاحات کی ضرورت تھی سب کو اس نے پورا کیا سوائے بعض غلطیوں کے اور کون ہیں جو غلطیوں سے پاک ہو سوائے ذات باری طالع کے دیکھے داریخ الدعوت الاسلامیہ فی الحند تغلقی حکومت کے بعد لودھی اور مغل حکومت کے آنے کے بعد پھر سارے خرافات اور بدعات اور بدعقیدگی اور الہاد واپس آگئی جس کے ختم کرنے میں مجدد الف ثانی احمد صرحندی رحمت اللہ علیہ اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا بڑا رول رہا ہے دار العلم دیوبن حضر شاہ ولی اللہ اور تلامیزہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے بعد یہ سہرہ اللہ تعالی نے دار العلم دیوبن کی علماء کرام اور مختیان عزام کے سروں پر رکھا انہوں نے دنیا بھر کے ہر پرانے اور تازہ دینی مسائل کو بخوبی نبھایا اور معترضین کا معقول جواب دیا اور دار العلم دیوبن نے اپنے فرزاندان کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا رکھا ہے کہ یہ قاسمی اور ندابی اور مظاہری ہی تو واقعیتا دین اور اسلام کے حقیقی رکھوالے اور مدافعات کرنے والے ہیں اختلافات بندوں کے عمل اور فہم میں ہوا کرتے ہیں مدارس دینیا اختلافات سے ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں وہاں قال اللہ اور قال رسول کی حفاظت کا احتمام ہوا کرتا ہے اصل دعوت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دی ہے اور علمہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے کوشش کی ہے اللہ کرے ہمارے مدارس دینیا بھی علمہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جیسے جیالے پیدا ہوں اور ساری اسلامی سلطنتوں کو بدل ڈالے اللہ ہمیں قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب